ایران میں پانس دنوں کا شوک منایا جا رہا ہے سیریا میں تین دنوں کا شوک منایا جا رہا ہے اس بیچ اسماعیل حانیہ کے بعد حزباللہ چیف کا مارا جانا اسرائیل کے لئے بڑی اپلاف دی تو ہے لیکن میڈل ایسٹ کے لئے کتنی بڑی ٹنشن ہے کیونکہ امریکہ تو ساتھ دی رہے لیکن سیریا، ایران، ایراک تمام دیش ایسے ہیں جو شوک منا رہے ہیں جب بدلہ لینے کی بات کہہ رہے ہیں تو میڈل ایسٹ میں ٹنشن کی جب ہم بات کرتے تو کتنا خطرہ دکھائی دیتا ہے آپ کو فیلال شانتی بہال کرنے کے لئے شانتی بیوستہ کے لحاظ سے ایران اور باقی چکرے ہوئے ہیں ایکشن لینے کی استطیعی میں ہے کیا آپ کی پاس آرہی بس ہے آپ کی کچھ دکت ہو رہی ہے آوڈیو میں کلن شہلین سوائر میرا یہی ہے آپ سے اب بات تو کر رہے ہیں بدلہ لینے کی استطیعی میں ہے کیا بدلہ لینے کی دوسرا سوال یہ کہ جو شوک منا رہے دیش سیریا ہے ایراک ہے ایران ہے کیا اس استطیعی میں ہے وہ کہ آج اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر لڑ سکے کچھ بول سکے کیونکہ جس طریقے سے اسرائیل نے حملے کیے بیتے کچھ دنوں میں پہلے اسمائل ہانیوں کو مار گرائیا اب ہزباللہ چیف کے کبھی آ پر مار گرائیا گیا تو یہ دیش استطیعی میں ہے لڑ پانے کے جیت پانے کے برلالے پانے کے آپ خوش سمجھنے کی کوشش کریے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس میں قابلیت نہیں ہے کہ وہ کسی کنٹری پر اٹیک کر پائے قابلیت ہے اچھا شکتی نہیں ہے ایک ورلڈ ڈپلوم ایسی میں ان کو وہ allowed نہیں ہے اسی طرح ایران کی اگر بات کریں ایران کی فاس ایک organized force ہے می بھی اگر number میں up down اگر آپ چلیں گے تو شاید اس سمیں آپ پائیں گے کہ number game میں ایران کی جو forces ہیں وہ تھوڑی اوپر ہیں لیکن بات اوپر میچے کی نہیں ہے یہاں بات ہے existence کی یہاں اسرائیل اپنے existence کے لیے لڑ رہا ہے وہ کسی دیش کے قابو کانے کے لیے نہیں لڑ رہا ہے کسی دیش کے اوپر آتنکواد کرنے کے لیے نہیں لڑ رہا ہے اس کے اپنی قوم کے زندہ رکھنے کی بات آ رہی ہے اس کے existence کی بات ہے وہ ایک آدمی ایک نہیں دس کی لڑائی لڑتا ہے اس لیے آپ پاتے ہیں کہ ہر بار even پانچ countries مل کر اگر اسرائیل سے پار نہیں پاتی تو آئیم ویری شور کہ ایران یہ بات بڑی لیکن کنر شیلیندر آپ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے ایران نہیں لڑ سکتا ہے لیکن اس نے OIC کی بیٹھک بلالی جس میں مجھے لگتا ہے تقریباً 57 countries ہیں OIC میں OIC کی بیٹھک بلالی ہے تو کیا یہ سب ایک جھوٹ ہو کر اب اسرائیل کی خلاب مورچہ کھولیں گی سر آپ کے پاس لوٹ رہے ہیں آپ کے پاس لوٹ رہے ہیں اس بیچ ایک بڑی خبر اپنے درشکوں کو بتا دیں اور بڑی خبر یہ مل رہے ہیں کہ نسراللہ کی موت پر بائیڈن نے سٹیٹمنٹ دیا ہے US ناغریکوں کی موت کا ذمہ دار یہ بائیڈن کہہ رہے ہیں نیای کے مطابق کام ہوا جو بائیڈن نسراللہ کی موت کو صحیح بتا رہے ہیں نیای پون بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جانے کتنے امریکی اس بیچ مارے گئے اور نسراللہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح تھا اس بی سنا لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں میجر جنرل اس بی سنا جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ امریکیوں کے ساتھ انیائے ہو رہا تھا کئی امریکی مارے گا اس بیچ نسراللہ کی موت بلکل صحیح تھا امریکیوں کے ساتھ انیائے ہوا کیسے دیکھتے ہیں آپ ایک دار مستر بائیڈن کا ایک دار صحیح ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اسرائیل کو اوصلہ ایکارڈ ہوا اوصلہ ایکارڈ ہوا چارچار ایکارڈ ہوا کیا اس کا سممان کیا گل فرنٹریز نے کیا ایران نے سممان کیا کیا ہماس نے سممان کیا نہیں کتنی بار ازرائل موقع دے گا ازرائل تو جھگ جھگ کے موقع دیتا رہا ہے لیکن جب سوال ہے کہ آپ ایک بللی کو بھی ایک کارڈرم رہ دائیں گے تو بللی جم کرے گی پہلی بات دوسری بات ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کی جو حسن رسول اللہ تھا وہ جو 7 اکٹوبر والا اٹیک تھا اس میں پرنسپل ایکٹر تھا کتنے لوگ کی موت ہوئی بچوں کے ساتھ بچوں کی موت ہوئی عورتوں کے ساتھ بلتکار ہوا اس کی جمعیداری کون لے گا who is accountable سوال یہ پرشن ہوٹا ہے تو کہیں نے کہیں تو law of پرکرتی کا نیام ہے end of justice تو ہوگا وہی ہوا ہے اور سوال یہ ہے کہ جب شانتی کا اتنا بار ازرائل نے اوفر دیا اور آپ نے آپ ٹھکڑا رہے ہیں اب کیا آپ ایک بڑا اچھا پرسٹ پرسٹو میں پوچھی تھی what next آگے کیا ہوگا آگے یہ خالی اچھلیں گے کودیں گے فیس سے بھی ایکسائز کرنے کے لیے پوڑا موڑا حرکت کریں گے پت وہ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائل ایک پروفیشنل آرم ٹھورسز ہے بہت پروفیشنل آپ سوچئے کہ اسرائل پینیٹریٹ کر چکا ہے ہزباللہ میں اس کے جو انٹیلیجنس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نومل انٹیلیجنس ایک 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 ایکشنیمبل انٹیلیجنس سر آپ کے پاس لوٹوں گی میں پہلے رکھلے تو بڑی خبر کا جو کیاری روس کے حوالے سے روس نے اسرائیلی حملے کا ویروت کیا ہے روس نے نسراللہ کی حتیہ کی نندہ کی ہے اور تلاؤں بڑھانے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار مانائے گی یہ وہ روس ہے جو لگتار کسانوں سیود میں فلحال ہے لیکن روس نے فلحال اسرائیلی حملے کا یہاں پہ ویروت کیا ہے نسراللہ کی موت کی یہاں پہ نندہ کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں یا جس طرح سے تناؤں بڑھ رہا ہے اس کے لیے اسرائیل کے جو حملے ہے وہ ذمہ دار ہے کنل شیلیند روس کا یہ سٹینڈ نسراللہ کی موت کو لے کر کے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ جس طریقے سے یہاں پہ روس کی اور سے اس کو لے کر کے کہا جا رہے کہ دراصل نندہ کی جاری اس کی اور سے اور یہ بھی کہا جا رہے کہ تناؤں بڑھنے کے لئے ذمہ دار ہوگا اسرائیل تو روس کا یہ سٹینڈ کتنا کارگر اور بے سوال ایک اور بھی یہ آپ سے what next اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کیا اگلا نمبر کھامنی کا ہے یہ تیمان لیا جا پہلی بات جہاں تک روس کی بات ہے ہمارا اپنا دوست ہے but at the same time جب ایویویشن کی بات آئے گی تو اسے بڑے نسپک شوکر ایویویٹ کرنا چاہیے سات تارک کی نندہ کہاں ہیں سات اکٹوبر کو جو ہوا تھا تو روس آپ نے اس کو کیوں نہیں کنڈم کیا کیا وہ کلنگ نہیں تھی کیا وہ ایک پیسفل انوائرمنٹ میں ایک فیسٹیبل انوائرمنٹ میں آپ نے ایک طریقے سے بلتے ہیں جس کو کہ درندگی کی ساری حدے پار کر دی جس طریقے سے بچوں کو آپ نے اٹھایا اس کی اس کی کنڈمینیشن کا ہے کیا وہ بڑا اچھا کام تھا اوہ چلیے کوئی بات نہیں نصر اللہ پر آ جاتے ہیں نصر اللہ نے ایسا ہیومینیٹی کے لیے کونسا اچھا کام کیا ہے جب مجھے انگلی پر نہیں صرف موں سے ایک گناہ دیجئے one single sentence جو نصر اللہ نے اپنی زندگی میں ہیومینیٹی کے لیے دنیا کے لیے رشیہ کے لیے دنیا کے اوپر ابھیشاپ ہے اور ٹیروریسٹ کرنے والا آدمی اپنے آپ میں صرف اور ایک چیز کا حق دار ہے اور وہ ہے موت کا حق دار یہ میں نے نہیں پوٹین نے کہا ہے اور اگر پوٹین کی بات ماننی جائے تو اس کلنگ کے اندر کونسی گلت حقام ہوا ہے ایک اکیلا آدمی رشیہ کھڑا ہے سر نہیں میں تو یہ بھی کہ ایک اکیلا آدمی اتنا امپورٹنٹ ہو گیا کہ لوگوں کی چھاتی پیٹنے کی بات یا گئی کیونکہ آپ نے انڈیا میں چھاتی پیٹنے کی بات کری تو یس چھاتی پیٹنے اللہ ہے کیونکہ پتا ہے کہ اب وہ ٹیروریسٹ جو انڈیا میں ہیں انڈیا کے اوپر کہہر جا رہے ہیں بلکل سر بلکل اسی پوائنٹ پر اب ہم آ رہے ہیں اسی پوائنٹ پر ہم آ رہے ہیں کیونکہ باقی دیشوں میں مسلم کنٹریز میں کئی مسلم کنٹریز جو جشن منا رہے ہیں نسر اللہ کیونکہ یہ آتن کی تھا لیکن ہمارے بھارت کی اس پی سنام میں آپ کے پاس آ رہی ہوں ہمارے بھارت میں کچھ لوگ چھاتی پیٹ رہے ہیں آپ سوچیں جمہو کشمیر کے بڑھگاں میں پروٹیسٹ ہوتا ہے وہاں کی ایکس سی ایم محبوبہ مفتی بکاردہ چناب رد کر دیتی ہیں اور وہ نسر اللہ کو شہید بتا رہی ہیں بھارت کا کیا لینے دینا آتن کی نسر اللہ سے نہیں اتنا یہ دی کنسر ہے کہ کسی کے حتیہ ہوئی ہے تو میں جو بانگلہ دیش میں جو ہندووں کے حتیہ ہوئی اب عورتوں کے ساتھ بلتکار ہوا اس پر کیوں نہیں چھاتی پیٹتے ہیں یہ آپ دو ماپ دنٹ تو نہیں رکھ سکتے نا پروبلم ہے کہ کھالی دھرم کے نام پر یہ لوگ چھاتی پیٹتے ہیں کیونکہ رسول اللہ مسلمان ہے چھاتی پیٹو باقی کوئی دھرم کا ہوتا ہوتا ہے کچھ نہیں کہتے یہ بانگلہ درست میں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا آتنگ کا کون سا دھرم ہوتا ہے سر نہیں آتنگ کا تو دھرم ہوتا ہے آپ پوچھتے ہیں آتنگ کا دھرم ہوتا ہے آتنگ کا دھرم ہوتا ہے آپ دیکھ لیں جو میکسیم آتنگ کی کون ہے